بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں اور یہ جو دعبہ ہم کرتے ہیں کیا عملی طور پر بھی اس کا کچھ ثبوت ہم کرتے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ ہستہ افضاد نہیں ہے دوستو ہمارا وطن عزیز بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملائے ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دی بے شمار مسائم پرداشت کیے یہ وطن عزیز ہمیں بڑی قیمت چکانے کے بعد ملا ہے ازادی ہمیں کسی نے پلیٹ میں نہیں دی یہ فار گرانٹڈ نہیں ہے بلکہ ہمارے اسلاف نے بڑے مسائم پرداشت کیے آب اور کون کے دریاء امور کر کے انہوں نے ہجرت کی اپنی جاگیروں کو اپنی رشتدانیوں کو اپنی دوستیوں کو حتیٰ کہ اپنی عزتوں تک کو قربان کر دیا لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے جس مقصد کے تحت پاکستان کو حاصل کیا کیا ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی جدو جہد کر رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان کو کم و بیشتیہتر سال ہونے کو ہیں لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک ہم تجربات کر رہے ہیں ہم نے بیشمار سیاسی تجربات بھی کیے معاشی تجربات بھی کیے لیکن سب کے سب بے سوئی ہیں لوگوں نے فائدے اٹھائے مختلف لوگوں نے ہمیں فریق دیئے دھوکے دیئے قائد اعظم نے تو کہا تھا کہ کام کام اور کام اور اس سلوکن کا جو مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے لیے بھی کام کریں اپنی قوم کے لیے بھی اور اپنے غتم کے لیے بھی لیکن ہوا کیا ہم نے اپنے لیے تو کام کیا اپنے لیے ہم نے بہت کام کیا ہم نے اپنی جاگیویں بلا لی اپنے بزنس پڑے کر لیے اپنی جاہداتیں بلا لیے ہم نے سرمایہ اکٹھا کر لیا ہم نے بڑی بڑی بلڈنگز بنا لی ہم عرب پتی خرب پتی ہو گئے لیکن ہم نے اس ملک کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہم نے اپنے کام میں سے ملک اور عوام کو اور اپنی قوم کو کوئی حصہ نہیں دیا دوستو اس سے زیادہ افسوسناک کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ ملک جو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان تھا ہم نے اس ملک کی قدر نہ کی بلکہ ہماری شامتِ عمال کی وجہ سے اور ہمارے برے پردار کی وجہ سے وہ ملک دو لخت ہو گیا یعنی ہم اپنے ملک کو سبحال نہ سکیں لیکن پھر بھی ہمیں سبجھ نہیں آئیں پھر بھی ہم ہم اس ملک کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں کھلوار کرنے پر لگے گئے ہیں قیدہ عظم محمد نے جناہ نے اپنی قوم کے نام بڑے پیارے پیارے فرمودار دیئے تاکہ ان پر عمل کر کے یہ قوم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیتی پاکستان کو ترقی کی رہوں پر گامزن کر دیتی لیکن ہم نے قیدہ عظم محمد جناہ کے نام کو تو استعمال کیا اپنی عزت کے لیے اپنے وقار کے لیے علامہ اقبال کے نام کو بھی ہم نے استعمال کیا اپنی ذاتی مقاصد کے لیے اپنے کاروباروں کے لیے آپ دیکھ لیں آپ مارکٹ میں نکل جائیں آپ کو جناہ کے نام سے اور اقبال کے نام سے بڑے بڑے کاروبار نظر آئیں گے بڑے بڑے بزنس نظر آئیں گے آپ کو جناہ پبلک سکول ملے گا جناہ ترمینل ملے گا جناہ بس ٹینڈ ملے گا جناہ ہیر کٹنگ سنون ملے گا حتیٰ کہ جناہ ٹی سٹال بھی ملے گے اسی طرح علامہ اقبال کے نام سے بڑے بڑے کاروبار کے کوستر آویزہ آپ کو نتر آئیں گے لیکن افسوس کہ ہم نے ان کے نام کو تو استعمال کیا اپنی پرموشن کے لیے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے لیکن ان کے پیغام کو اور ان کے فرمودات کو ہم نے اپنے لیے مشر اعلانی بنائے آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں خود ورزی کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ دیکھ لیں کس طرح منافع خوری کر رہی ہے کس طرح زخیرہ اندوزی کا جو نصور ہے وہ ہمارے معاشرے کو دھیمک کی طرح کار رہا ہے اور کس طرح سود جیسی لانت سے ہمارا سارا معاشرہ چکڑا پڑا ہے ہماری معیشت سود کی بنیاد پر چل رہی ہے کس طرح ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں دشنام ترازیاں کرتے ہیں قومی اور صوبائی تاثبات کا شکار ہے فرقہ پرستی دیکھنے کس حد تک بڑھ چکی ہے ان ساری چیزوں نے کس طرح ہمارے ملک کی بریاتوں کو فوکلا کر دیا ہے لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں خدا معلوم ہمیں کب سمجھ جائے گی کہ ہتتر سال کے بعد بھی ابھی تک ہم تجربات کر رہے ہیں اتنے تلخ تجربات کے بعد بھی آپ سیاست کی دکانوں کو دیکھ لیں کہ جات انہوں نے اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے بلندوں بام دعوے کرتے ہیں قید عظم کے فرامین سناتے ہیں علامہ اقبال کے اشاعر سناتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے جیسے ہی مسند اقتدار تک پہنچتے ہیں وہ ہلاکو خان اور جنگیز خان بن جاتے ہیں تو شاعر نے کہا تھا نا کہ بکتا ہے تیرا نام سیاست کی دکان پر یاروں نے بڑا نام کمایا ہے تیرے پار یہ صورتحال ہے کہ ہم نے ان کے نام بیچے ہیں لیکن ہم نے ان کے کام پر اور ان کے اقبال پر توجہ نہیں دی ہم نے ان کے فرمدار پر عمل نہیں کیا آج چودہ کا ضرور منائے ازادی کا جشن ضرور منائے لیکن خدا رہا خدا رہا اپنے گریبان میں جنگیں اور سوچیں کہ کیا ہم اس عوام کے ساتھ اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ میں بنداری کے متقب تو نہیں ہو رہے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے آج کل لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہر بندے کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ نمرود نے جب آگ جلائی تھی تو دو کردار اللہ تعالیٰ نے ایسے سامنے کیے جنہوں نے نیکی اور بدی کا اس وقت روڑ پلے کیا ان میں سے ایک کردار تھا ایک پرندے ہدھ ہدھ کا جس نے اپنی چونچ میں پانی کے کترے لیے اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کتروں سے آگ بجھ نہیں سکتی تھی لیکن چونکہ وہ نیکی کا ایک کردار تھا اس نے اپنا حصہ نیکی کے کام میں ڈالنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے سوال کی اپنی برکتوں سے اپنی نعمت سے نوازا اور اس کو اس کار خیر کی وجہ سے حالانکہ اس کے کتروں سے نہ آگ نے بجھنا تھا نہ آگ بجھ سکی لیکن چونکہ اس نے نیکی میں حصہ لیا پارٹیسپیٹ کیا اس نے اپنی ایفٹ کی اپنی کوشش کی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوشش کتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو حضرت سوریمان الاسلام کے وزیروں میں شامل کر لیا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا اسی طرح ایک دوسرا کردار تھا جو بدی کا کردار تھا اور وہ تھا گرگٹ گرگٹ نے اس آگ کو بڑھکانے کی کوشش کی اپنے پھنکوں سے حالانکہ اس کے پھنکوں کے آگے آگ کے بڑھکنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن چونکہ وہ ایک بدی کا استعارہ تھا اور اس نے برائی کو پھیلانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا ناپسند آئی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمان جاری کروایا کہ جو شخص گرگٹ کو ایک ہی بار میں مارے اس کو دنیت انحسدہ اس کو سو نیکیاں ملے اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ نیکی کے لیے کارِ خیر کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے اور جو برائی کے لیے افرٹ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے اب چاہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کردار ملت کو بہت آگے نہیں لے گے جا سکتا لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ جب نیکی کے کام میں آپ جب اس آگ کو لفرت کی آگ کو صباحیت کی آگ کو اپنی چھوٹی سی افرٹ سے بجانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے انعام کے تو مستحق ہوں گے اور اگر آپ گرگٹ کی طرح اس آگ کو مزید بڑھکاتے رہیں اور یہ آگ مزید تیز ہوگی تو یہ ہمارے ملک کو کھا جائے گی ہم پہلے ہی بہت زیادہ نقصان برداشت کر چکے ہیں اب ہم اس سے زیادہ نقصان کے متحمل نہیں ہیں لہٰذا میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ چودہ اگست کو شور شرابے میں نہ گزارے اللہ کہل اللہ اور اس طرح کی دوسری سرگرمیوں میں اپنا قیمتی وقت زائع نہ کریں بلکہ تجہید اہد کریں کہ ہم قید اعظم کے فرمان پر اور علامہ اقبال کے فرمان پر عمل کریں گے ہر بندہ اپنا اپنا اس ملک کی ترقی میں کردار ادا کرے گا اس چودہ اگست پر یہ نیت کرنے کہ جو بزنس مین ہے وہ آئندہ کبھی بھی ملاوٹ نہیں کرے گا وہ زخیرہ اندوزی نہیں کرے گا وہ نجائز منافع خوری نہیں کرے گا سرمایہ دار یہ سوچ لے کہ جس طرح اس نے اپنے گھر کی معیشت کو مضبوط بنایا ہوا ہے بھی این ہی وہ اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا قیمتی ادا کرے گا اسی طرح جو سیاستدان ہیں ان پر چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی نظریاتی اور علاقائی سرحدوں کے حفاظت کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی کمزوری نہ دکھائیں بلکہ اپنے وطن کا نام پنچا کرنے کے لیے ہر سورم پر آواز اٹھائیں ہماری فوج دنیا کی عظیم فوج ہے اور ہماری فوج جو ہے وہ پہلے بھی اپنا قرداد بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہے ہمارا ہر سپاہیے سوچ لے کہ ہم نے اپنے وطن کی خاطر مٹ جا رہا ہے بڑ جا رہا ہے لیکن اپنے وطن پر کوئی آنچ نہیں آ رہے گے اگر اس طرح ہم یومی ازادی بنائیں گے اور اس مقصد کو پا لے گے جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ ہم صحیح طور پر آزاد ہیں ورنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوئی داستانوں میں باز آجا کے رات باقی ہے بات گزری ہے بات باقی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ